سب ایک آتھ سوال میں اور آپ سے کرنا چاہ رہا تھا جو کراچی میں سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے بہت سارے لوگ کنسرن ہیں ظاہر ایم کیم کا ایک ووٹ بینک خاص وہاں پر موجود بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں جنرل الیکشنز میں یہ دس حصو میں تقسیم ہو جائے گی چلیں دس میں نہیں ہوتی پانچ میں ہوتی ہے ڈیمج ہو جاتی ہے چار حصو میں تو تقسیم ہو چکی بھی بھائی بلکل اگر آپ دیکھیں ملکہ پانچ حصو میں تو اب مجھے یہ بتائیے سر کہ اس کا سیاسی فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا سندھ میں اور کراچی میں خاص طور پر یا پی ایس پی کو ہوگا دیکھیں پی ایس پی کا اس وقت کوئی گراؤنڈ پر اثر نہیں ہے اور جو بھی نظر آتا ہے آپ کو میڈیا میں نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کو فائدہ اس لیے ہوگا کہ اگر جو لوگ کراچی کی سیاست کو سمجھتے ہیں اگر ماضی کی الیکشنز پر آپ نظر ڈالیں تو اصل میں ایمکیوں کا ووٹ ہمیں نہیں مارتا تھا ایمکیوں کی بدماشی ایمکیوں کی سٹیمپنگ ایمکیوں کا جو نتائج تبدیل کرنے کا طریقہ تھا گنڈا گردی تھی وہ مارتی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس وقت ان کو ریاست کی سرپرستی ہوتی تھی اداروں کی سرپرستی ہوتی تھی کوئی کچھ کہنی سکتا تھا اور وہ اپنے مرضی کے نتائج حاصل کر لیتے تھے اب کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ ایمکیوں کا ووٹ اگر اپنی جگہ انٹیکٹ بھی رہے تو ایمکیوں کا ووٹ اتنا نہیں ہے جتنا پچھلے الیکشنز میں ڈبوں سے نکال کے دکھایا جاتا تھا اتنا ووٹ ان کا نہیں ہے اگر کہیں انہوں نے ڈیڑھ ڈاک ووٹ لیا ہے تو میری رائے میں وہاں یہ مشکل سے پہنتیس چالیس ہزار ووٹ لے سکیں گے ہم ان کے ووٹ کو تو کمپیٹ کر سکتے ہیں اور اسی لئے ہم پور امید ہیں کہ ایمکیوں کو اگر بدماشی کرنے کی اجازت دوبارہ نہیں دی جائے گی جس کی مجھے پوری امید ہے کہ نہیں دی جائے گی تو پھر کراچی کا الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اور اس میں پیپلز پارٹی میجر جو ہے وہ گین کرے گی اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا ایک اچھا خاصا ووٹ کراچی میں موجود ہے اور خاص طور پر جو ایمکیوں کی حالت ہوئی ہے اس کے بعد ایمکیوں کے بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں دیگر جماعتوں کے بھی آ رہے ہیں لیکن ایمکیوں کی بہت بڑی ایک مجورٹی ہے